بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینز ہم سیکھ رہے ہیں کلاس سیکھ سائنس اس کے چپٹر نمبر ایٹ انرجی ہم سیکھ رہے تھے آج کی اس ویڈی میں ہم اس کے کیسے نمبر اے اور بی ایم سیکیوز اور ٹرو آر فالس دیا ہوا ہے ان دونوں کو اچھی طرح سے سیکھیں گے سمجھیں گے تھک اس کے علاوہ اگر آپ کو باقی ویڈیو شاہی ہو تو اس کا لنک دسکریپشن میں آپ کو مل جائیں گے آپ وہاں کلک کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اے ایم سیکیوز پارٹ ون ہے which of the following is a non-renewable resource تو کونسا والا یہاں پہ چار اپشن دیا ہوا ہے ان میں سے کونسا والا resource یعنی ضرائع وہ non-renewable ہے یہ آپ نے بتانی ہے تو renewable کا مطلب ہم جانتے ہی ہے کہ وہ تمام وسائل وہ تمام ضرائع جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے ہو اسے کہا جاتا ہے اور non کا مطلب وہ تمام ضرائع جو ختم ہو سکتے ہیں تو آپ انرجی حاصل کرنے کے لئے آپ ان کو استعمال کریں گے استعمال کرنے کے بعد تو یہ دوبارہ ہم استعمال نہ کر پائے تو ان کو non کہا جاتا ہے سمجھ گئے تو wind جو ہوا ہے وہ اقینی بات ہے آپ اسے دوبارہ یوز کر سکتے ہیں ختم بھی نہیں ہوں گے water بھی کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے اور یہ آپ دوبارہ یوز کر سکتے ہیں wild life جو جنگری life ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ہمیشہ اور اسی طرح natural جو گیس ہے قدرتی جو گیسی سے وہ ایک نئے دن ختم ہو سکتے ہیں اس earth کے اوپر سے تو یہ کیا ہے non-renewable gas ہے جہاں سے ہم کیا کر رہے ہیں انرجی حاصل کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوں گے non-renewable resource میں آتے ہیں تو آپ نے اس کے پر ٹکل کر دینا ہے پار ڈی نیچرل گیس سمجھ گئے اس کے بعد ہے ریدہ لٹ ایم مارچ ٹکس تو وٹ فارم آف انرجی ڈیٹ شی یوز تو ریدہ نے مارچ ٹکس جلائی ہے یقینا تو یہ کون سا فارم ہے انرجی حاصل کرنے کے لئے انہوں نے کون سا یوز کیا ہے تو یقینی بات ہے آپ اسے لائٹ کے لئے بھی یوز کرتے ہیں ہے نا ہیٹ کے لئے بھی یوز کرتے ہیں لیکن ہیٹ یہاں پہ نہیں دیا ہوا ہے الیکسٹریکل جو کی بھی ہم نے سکھا کیمیکل تو کیمیٹ اوپر چینج ہو الاسٹک جو کہ سٹریس ہونے کے بعد اور لائٹ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو مارچ ٹکس ہے مارچ اس کے وہ کس لئے لائٹ انرجی کے لئے وہ یوز کریں گے یقینا تو اس کے اوپر آپ نے دوبارہ ٹک کر دینی ہے پارٹ ڈی ہے لائٹ سمجھ گئے اگلا ہے کامران اس سٹنگ موشن لیس تو کامران بیٹھا ہوا ہے کہاں پہ موشن لیس جس میں حرکت نہیں ہوا ہو سمجھ گئی تو آنے چیئر چیئر پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی حرکت نہیں کر رہی اس کینیٹک انرجی تو کینیٹک انرجی کے لئے آپ جانتے ہی ہے کہ جب مومنٹ ہو رہی ہو تو جو سٹور ہوئے ہیں انرجی اس سے کہا جاتا ہے کینیٹک انرجی اس انرجی کو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر وہ موشن نہیں کر رہی تو اس کا مطلب اس کے کوئی انرجی کائنیٹک انرجی نہیں ہے سمجھ گئی تو یہاں پہ میکسیم مینیمم زیرو ہے مطلب زیرو ہے سمجھ گئی تو آپ نے سی کے اوپر ٹک کر دینی ہے اس کے علاوہ جب آئیس کیریم ملڈ ہو پگلے ہیں تو کونسی جو انرجی ہے یہ اسے ملڈ کر رہے ہیں پگلنے کا سبب بن رہے ہیں تو آپ جانتے ہی ہے کہ ہم نے سکھا تھا تھرمل میں ہے کہ یہ تھرمل جو انرجی وہ کیا کرتے ہیں تیمپیریچر کو چینج کرتے ہیں اور انرجی پروائید کرتے ہیں تو الیکٹرکل کیمیکل لائٹ تو یہ تھرمل ہوں گے پرڈ بھی سمجھ گئے اس کے بعد اگلا ہے پھائیو دے انرجی یوز ٹو کوک پھوٹ این آم مائکرو وی اوون ایز اپ فارم آف تو مائکرو وی جو اوون ہے جو بیجلی کی مطلب شاپی یوز کرتے ہیں جو تو دے انرجی یوز تو اس میں جو انرجی یوز ہوا ہے خوراک تیار جو کھانا پکانے کے لئے یقینا تو یہ کونسی فارم ہے مائکرو وی اوون ہے وہ بیجلی سے چلتی ہے تو بیجلی کا جو انرجی ہے اس کے اندر جو سٹوڑ ہوئے ہیں وہ اسے کہا جاتا ہے الیکٹرکل انرجی سمجھ گئے تو اس کے لئے آپ نے ٹک کر دینی ہے پارٹ اے الیکٹرکل انرجی سمجھ گئے پارٹ سکس ہے تو کنورٹ ہوا ہے تو جب بیٹری سے جو چارج نکلتے ہیں نکلنے کے بعد فلش آن ہوتے ہیں آن ہونے کے بعد آپ کو لائٹ ملتی ہے یہی ہے نا تو یہ جو کنورسن ہے یہ کس طرح کی کنورسن ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا ہے کہ جو کیمیکل ہے کیمیکلی وہ چینج ہوئے ہیں پھر وہ الیکٹرکلی میں وہ چانسپار کر رہے ہیں اور وہاں سے جو نکل رہے ہیں وہ یقینا لائٹ ہی ہوں گے تو آپ اس طرح سے سمجھنا ہے اور یہاں پر چوز کر دینی ہے تو کیمیکل میکنیکل تو کیمیکل الیکٹرکل یہاں پر دیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے ٹک کر دینی ہے کیمیکل پھر الیکٹرکل انرجی میں کنورٹ ہوں گے پھر الیکٹرکل کے بعد لائٹ جو انرجی ہے اس میں کنورٹ ہو کے آپ کو لائٹ نظر آئیں گے سمجھ گئے اس کے بعد اگلا ہے سیون تو اگلا پارٹ ہے فوسل فیلز اس رگارڈ ایز ان انرجی ریسورس تو جو فوسل فیلز سے زمین کھوڑ کر نکانے والے جو چیزیں ہیں اندن وغیرہ تو یہ کیا ہے ریسورس ہے وچھ اس رینیویبل ہے نان رینیویبل ہے جنریٹ ہی ہے پروڈیوس ہی ہے تو پروڈیوس نہیں ہوں گے رینیویبل اور نان رینیویبل ہم نے سکھا تھا کہ وہ تمام چیزیں جو یقینا ہم دوبارہ یوز کر سکتے ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے ہیں نا تو یہ جو فوسل فیلز ہے وہ کیا ہوں گے یقینی بات ہے یہ ختم ہوں گے یہ ایک دفعہ استعمال کرنے کے بعد آپ دوبارہ اسے استعمال نہیں کر پائیں گے تو یہ کیا ہوں گے نان رینیویبل ریسورس ہوں گے جسے آپ ایک دفعہ استعمال کرنے کے بعد دوبارہ آپ استعمال نہیں کر سکتے انرجی کے لیے تھے تو آپ نے اس کے اوپر ٹک کر دینا ہے پارٹ بھی نان رینیویبل اگلا ہے اگلا ہے تو بائیو ماس جو چیزیں ہیں اس کو آپ سورس آف انرجی کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہیٹنگ کرنی ہوگی کس کے ساتھ کول نیچرل گیس پیٹرولیم یا وو تو یقینن کول تو نہیں ہوں گے نیچرل گیس کو آپ نے کیا کرنا ہے ٹک کر دینی ہے تو بائیو ماس کو آپ یوز کر کے انرجی حاصل کر سکتے ہیں نائن ہے آپ کے پاس آف دا فالوین چوائسز تو یہاں پہ کچھ چوائسز دیا ہوا ہے which best describes or defines electrical energy تو کون سوالہ electrical energy کے لیے موضوع ہے یقینن آپ اسے ہی سمجھ لیجے best describes or defines electrical energy کے لیے موئی چارج موئی وارٹر electric matter light source تو الیکٹرکل کے لیے آپ جانتے ہی ہے کہ جب یہ مووو چارج ہوں گے تو ہی ہوں گے نا تو مووو چارج چارج ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer ہوں گے تو ہی یقینن آپ واقعی جو چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں تو یہی کیا ہوں گے best ہوں گے سمجھ گئے تو موئی چارج کے پر آپ نے ٹک کر دینی ہے اگلا ہے which of the following to do with hydro power hydro power کے لیے تو gravity sun water cycle یہ سب تو ہے نا gravity sun water cycle یہ سب چاہیے ہوں گے hydro پانی سے جو energy ہم حاصل کرتے ہیں اس کے لیے burning نہیں ہوں گے تو آپ نے اس کے اوپر ٹک کر دینی ہے سمجھ گئے اس کے بعد ہے be true or false تو true or false میں part 1 دیا ہوا ہے moving car is an example of potential energy تو جو car move کر رہے ہیں اس کے اندر جو energy ہے وہ کیا ہے یقینی بات ہم نے سکھا تھا انٹرو میں کہ یہ کیا ہوتے ہیں kinetic energy میں آتے ہیں نہ کہ potential energy میں تو آپ اسے کیا کہیں گے false کہیں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ لکھیں گے moving car is an example of potential energy کی بجائے آپ یہاں پہ لکھیں گے kinetic energy سمجھ گئے تو آپ لکھ سکتے ہو لکھے گا اگلا ہے in thunder ball تو جو قرق ہے جو بادر کی جو قرق ہے the light energy is convert into sound energy and electricity تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں light جو energy ہے وہ قرق ہوئے ہیں sound energy اور electricity میں تو آپ جانتے ہی ہے کہ جو electricity ہے وہ sound اور جو light ہے اس میں قرق ہوئے ہوں گے قرقنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہاں سے آپ کو آواز آ رہی ہے اور باقی کیا آ رہی ہے light آ رہی ہے تو یقین انہوں نے الٹے لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو فالس کر کے سیدھا ہی لکھنا ہے سمجھ گئے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے ان thunder board of the electricity جو energy ہے وہ convert into کر کے آپ یہاں پہ لکھیں گے light energy and sound energy تو آپ جانتے ہی ہے کہ جب کرتی ہے تو اس کے بعد ہمیں دو چیزیں یا سنائی دیتے ہیں یا دکھائی دیتے ہیں ایک light دکھائی دیں گے اور دوسرا sound تو electricity کو آپ پہلی لکھنا ان دونوں کو بات میں اس کے بعد اگلا ہے we get energy from petrol to move a car تو ہم energy حاصل کرتے ہیں پیٹرول سے move car کرنے کی نہیں تو یقین یہی answer صحیح ہوں گے کیونکہ جب آپ نے car کو move کرنی ہو تو اس کے اندر جب تک petrol نہیں ہوں گے اس وقت تک car move نہیں ہوں گے تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہم دوبارہ use energy نہیں کر سکتے کو ہم سمجھ گئے تو آپ نے اس کے پر فالس لکھنا ہے سمجھ گئے فالس لکھنے کے بعد coal جو ہے نا is not non renewable energy source کر کی سمجھ گئے low spring passes elastic potential energy تو آپ دیکھ سکتے ہیں low spring لکھا ہوا ہے یہ بات درست اس کو سٹریس کریں گے اس کو دمائیں گے تو یقینی بات ہے وہ دوبارہ اس فہم میں آئیں گے تو اس کے اندر جو energy موجود ہوں گے وہ ہوں گے elastic potential energy نہ کہ low spring ہے اس میں potential energy نہیں ہوں گے سمجھ گئے تو آپ یہاں پر answer میں لکھ سکتے ہیں پہلی چیز تو فالس لکھیں گے اس کے بعد جو correct answer ہے وہ آپ یہاں پہ دکھ سکتے ہیں stretch کر کے سمجھ گئے stretch or compress کر کے stress ہو یا compress ہو تو اس صورت میں جو spring کے اندر سمجھ گئے تو آپ یہ لکھ سکتے ہو لکھ گا تو یہ ہو گئے آپ پاس question number کے آپ لنک description میں مر جائیں گے آپ وہاں click کر کے ہو بھی دیکھ سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے گا اللہ نگوان